تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رات میں اندیرے میں کانچ میں میں آپ کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو نہیں آپ بلکل گھبرا یہ مت میں آپ کو کوئی بھوت بھوت نہیں دکھا ہوں گا اس میں تو یہ اپنا IRVM ہے اوٹو ڈیمنگ ٹائپ کا اور باہر جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ORVM I مطلب inner اور O مطلب outer تو ان سے ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو رات میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی چوندی لگ رہی ہے نا یہ کیمرے کو آپ اپنی آنکھیں مان لیجئے ایسے ہی رات میں جب پیچھے سے کوئی ویکل آتا ہے تو چوندی لگتی ہے ابھی تو میں نے کیا کر رہا کہا کہ ایک موبائل سے میں ریکوڈنگ کر رہا ہوں اور ایک موبائل سے میں کر رہا ہوں چوندی دے رہا ہوں اس پہ مطلب پیچھے سے لائٹ ڈال رہا ہوں تو یہ لائٹ پرسارن کرنے کی میں نے نیچرل ٹرافک میں کوشش کری تھی رات کو لیکن وہ تھوڑا سا سکسیسپل نہیں ہو پایا تو یہاں پہ اس کا ڈیمو دے رہا ہوں میں وہ بھی دکھا دیں گے آپ کو اگر آپ کو کچھ ڈیفرنس دکھے اس میں تو تو بات یوں ہو رہی ہے کہ ابھی آئی ایر وی ایم چالو ہے تو دیکھو آپ کتنی بڑیاں سے یہ چوندی آ رہے ہیں آنکھوں پہ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھو ابھی جو آپ کا گلاس ہوتا ہے نارمل گاڑی میں یا پھر کہتے ہیں جن میں ایر وی ایم نہیں آتا ہے دیکھو ان کی حالت کیا ہوتی ہے رات میں ان بھائیوں کی جو ڈرائیو کرتے ہیں تو اس مطلب کیمرے کو اپنی آنکھ ہی مان لیجی آپ دیکھنا بھی بند کروں گا میں اس کو دیکھو اس انٹینسٹی سے لائٹ پڑتی ہے آپ کی آنکھوں پہ اور یہ جو انٹینسٹی ہے یہ مطلب سامنے کی چیز کو بلائنڈ کرنے کے لیے کافی اب میں نے اس کو چالو کیا ہے تو دیکھو آپ یہ سکون ہے اس کا تو اب تو آپ کو اندر سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ کتنی ہی کام کی چیز ہے رات کی ڈرائیونگ کے لیے اسپیسلی رات کی ڈرائیونگ کو آپ کو بلکل نہیں سکون بھری بنا دے گی دیکھو بلکل بھی آپ کو فیلنگ نہیں ہوگی آنکھوں میں اور آپ کو پیچھے کا ویکل بھی دیکھ جائے گا تو کیسے یہ کام کرتا ہے پہلا تو دیکھئے کہ میں نے رات کو اس کا لائو ڈیمو کرنے کی کوشش کری تھی نیچرل ٹرافک میں لیکن وہاں پہ سکسیز ادھنی اچھی نہیں ملی اگر آپ کو کچھ دیکھتا ہے تو دیکھئے تو آج ہم ریکوڈ کرنے والے ہیں ایک بڑیا چیز جو بہت کام کی چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو IRVM ہے تو یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے پیچھے سے آنے والی لائٹ کو کر دیتا ہے ڈیم اور یہ ایکچولی لائٹ کی انٹینسٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی ڈیم کرے گا اگر تیج لائٹ ہوگی تو آپ کی آنکھوں کو پیسفول لگے اتنی ڈیم کر دیتا ہے باقی اس کا ایک اور بڑیاں مطلب فنکسن ہے فنکسن تو وہ ہی ہے کہ لائٹ کو ڈیم کر دیتا ہے لیکن ایک سٹیڈی کا اکورڈنگ جب بہت تیج روشنی آپ کی آنکھوں پر پڑتی ہے تو آپ کا دماغ اور آنکھیں 1.4 سیکنڈ مطلب کی لگ بگ اتنا ہوتا ہے 1.4 سیکنڈ کہ اگر بہت مطلب کمپلیک سیچویشن ہو تو آپ کا حسانی سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اب میں اس کو کر دیتا ہے بند تو آپ کو ڈیفرینس نظر آ جائے گا اگر کوئی لائٹ گرے گی اس پہ پیچھے تو دیکھو کتنا بڑیاں دیکھ رہا ہے پیچھے سے ایک لائٹ آ رہی ہے بھی اب دیکھنا سیم لائٹ کو یہ دیکھو کھانے کو دوڑتی ہے پھر تو اس کے ایکشن کو میں نے کل بھی ریکارڈ کرنے کی کوسیز کری تھی لیکن کل کیا اس کا انگل کر بڑھا گیا تھا تو اس وجہ سے کچھ ریکارڈ نہیں ہو پایا اور مجھے جب میں نے جا کے ریکارڈنگ دیکھی تو مجھے لگی ہاتھ ایک نیراشہ یار میرے تو ہاتھ ہی درد کرنے لگے دونوں موبائل کو ہورڈ کرتے کرتے ہیں تو چلیے باقی کیسے یہ کام کرتا ہے کیا اس میں پروسیس ہے دیکھو ابھی ڈارک ہو گیا ہے بہت ڈارک ہو گیا ہے تو نورمل والا ہوتا تو اتنا ڈارک نہیں ہوتا تو یہی سب بتائیں گے اس ویڈیو میں یہ کیسے کام کرتا ہے کیا اس کے اندر ایسا ہے جس کو یہ لائٹ کو کم زیادہ کر دیتا ہے تو یہ سب ابھی اندر میں نہیں بتا پائیں گے اس لئے آپ کو صبح ہونے کا انتجار کرنا پڑے گا تو چلیے صبح کرتے ہیں اور صبح کریں گے پھر آرام سے بات تو رات کو نیند کسی آئی نمشکار دوستو میں ہوں بھرت اور سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں تو آگے ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر کار یہ آئی ایر وی ایم جو ہوتا ہے اوروڈیمنٹ ٹائپ کا وہ کام کیسے کرتا ہے ایک چیز جس سے پہلے اور میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور بہت ہی چیپ ریٹ پر مل جاتا ہے آپ کو تین چار ہزار روپے سے لگا کر اچھی برانڈ کا آپ کو دس بارہ ہزار روپے تک کا یہ مل جائے گا تو بہت کام کی چیز ہے اگر رات کی ڈرائیونگ کا آپ کا سوک ہے تو ڈیفنیٹلی اس کو لگوا لیجیے بینہ کسی سیکنڈ تھوٹ کے تو بات کرتے ہیں کہ آخر کام کیا کرتا ہے تو ایک چیز اور تھی جو میں نے بولا تھا کہ 1.4 سیکنڈ کا کچھ بولا تھا میں نے آپ کو تو 1.4 سیکنڈ تک یہ آپ کی آنکھوں کو تو اندھر کرتا جو کرتا ہی ہے یہ جو چوند لگتی ہے تھی اس کے ساتھ میں آپ کے دماغ کو بھی بہت زیادہ ڈیسٹرپ کرتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 1.4 سیکنڈ اگر آپ کی سپیڈ اچھی ہے تو بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے دکھنے میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کونسسک ہو سکتے ہو کبھی کبھی اور وہ بہت گہرا نقصان یا کچھ بھی کروا سکتی ہے انہونی جو جس کو بولتے ہیں وہ گھٹی تو سکتی آپ کے ساتھ میں تو یہ ایک چیز ہے میں ڈرہ رہا ہی کونسسک نہیں کر رہا جن کے پاس نہیں ہے ایسی کوئی عدیقت نہیں ہے اس پیسلی میں تو بتا رہا ہوں کیا کیا کنسیکوینسز ہو جاتے ہیں اس جو گرتی ہے لائٹ ہماری آنکھوں پر اس کی وجہ سے تو اب یہ کام کیسے کرتا ہے وہ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں تو کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس پہ چل کے دکھاؤں کیا آپ کو چلو اس پہ چل کے دکھاتا ہوں تو یہ جو میرر ہوتا ہے یہ نورمل میرر نہیں ہوتا ہے اس میں دو لیئر ہوتی ہے ایک یہ جو بہار والا میرر ہوتا ہے یہ ٹرانسپیرینٹ ہوتا ہے مطلب اس کا آر پار لائٹ چلی جاتی ہے ایک ترہ کانچ کی طرح ہوتا ہے اور ادھر پیچھے کا جو میرر ہوتا ہے وہ میرر ہی ہوتا ہے مطلب جیسے کہ جس میں ہم مو دیکھتے ہیں ویسا میرر ہوتا ہے اور دونوں کی بیچ میں میرر کے بیچ میں یہاں پہ ایک الیکٹرو کرومیٹک لیئر بھری ہوتی ہے لیکویڈگی تو اس میں چار پانچ لیئر ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کی مطلب کیمیکل ریاکشنز ہوتی ہے اب کیمیکل ریاکشنز کیا ہوتی ہے یہ جو گلاس ہے اس پہ جب پیچھے سے لائٹ گیرتی ہے تو اس پہ ایک گلیر سینسر ہوتا ہے تو سینسر کیا کرتا ہے یہاں سے سگنل بھیجتا ہے کنٹرول یونٹ کو اس میں کرنٹ کی ایک کنٹرول یونٹ لگی ہوتی ہے چھوٹی سی تو اس کے یونٹ کو سگنل بھیجتا ہے وہ یونٹ کیا کرتی ہے پھر وہاں سے ایک لیمیٹیڈ کرنٹ جتنا glare sensor intensity دکھائے گا لائٹ کی پیچھے سے آنے والی کی اسی کے حساب سے وہ جو unit ہے control unit ہے وہ جو chromatic layer میں نے آپ کو بیچ میں بتائی تھی یہاں اس میں current بھیجتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ iron اور electrolyte کی layers ہوتی ہیں میں نے بتایا نا 5 layers ہوتی ہیں تو اسے کر کے layers ہوتی ہیں وہ layers آپ کو کیا کرے گی مطلب reaction ہوگی وہاں پہ اور وہ layer ہو جائے گی dark dark ہوگی تو کیا ہوگا کہ یہاں سے جو light جائری امالو تیج تو dark ہوگئی تو پیچھے والے mirror پہ جو light پڑے گی وہ بہت کم پڑے گی کیونکہ dark ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ light پاس نہیں کر پائے گی اور mirror جو reflect کرے گا وہ کم light reflect کرے گا اسی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں پھر چوندین نہیں لگے گی تو یہ ایک پیاستہ میرا آپ کو auto dimming IRVM کے بارے میں سمجھانے کا اس کی utility کے بارے میں سمجھانے کا اور آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو definitely اس کو purchase کرو like وائک کرو یا مت کرو اور باقی ویڈیو اچھا لگا ہو تو like کر دو ویڈیو کو اور چینل کو کرو subscribe bell notification icon کو دبا کے میرا notification on کر لیجی تب بھی میں ویڈیو بناو آپ کو دیکھنے کو ملے اور بس شیئر کرو یار اس ویڈیو کو تاکہ زیادہ سجھو لوگوں کو aware ہو ایسی چیزوں کے بارے میں یہ کچھ کام کی چیزیں ہیں گاڑے میں اتنے سارے اڑنگ بڑنگ وہ چیزیں لگواتے ہیں وہ کام کی نہیں ہو سکتی لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ definitely کام کی چیزیں ہیں تو نیکٹ ویڈیو تک take care bye bye